یہ وہ کہہ دیتے ہیں جی آجا ملک ریاض حسین صاحب کا اگر میں آپ سے اس وقت ان کا موقف شیر نہ کروں تو زیادتی ہوگی انہوں نے اس ٹائم اس پیسے کے حوالے سے کیا کہا تقریباً یہ چالیس عرب پاکستانی روپے ہیں انہوں نے کہا جی سم ہیبیچولز آر ٹویسٹنگ ڈی این سی اے ریپورٹ وان ایٹی ڈگریز ٹو تھو مڈ ایٹ می یعنی کہ کچھ جو عادی لوگ ہیں وہ حقائق کو مسک کر رہے ہیں ٹویسٹ کر رہے ہیں ایک ساسی ڈگری پہ میرے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے یعنی کہ میں نے یہ پروپٹی بیچی ہے اس وجہ سے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں نے پیمنٹ کرنی ہے اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بھی اسی مقصد کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں اچھا جی اب یہ بات غلط ہے ملک ریاض حسین صاحب کہ جی انہوں نے بیچی ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیمنٹ کرنا چاہتے تھے حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب فیصلہ دیا ہے تو انہوں نے یہ ابزرف کیا تھا کہ نوہزار ایک سو چالیس ایکڑ جو ہے وہ ایلیگلی ایکسچینج ہوا ہے ملیڈ ڈیویلپنٹ آتھارٹیز ہیں یعنی کہ بیریہ ٹاؤن کراچی کو نوہزار ایک سو چالیس اکڑ تقریباً جو زمین ہے وہ غیر قانونی طور پر ٹرانسفر ہو گئی ہے اس کے بعد وہ کیس سپریم کورٹ میں چلتا ہے اور پھر ملک ریاض حسین صاحب کی طرف سے چار سو ساٹھ عرب روپے کی آفر سپریم کورٹ میں جاتی ہے کہ ہم یہ پیسہ دینے کیلئے تیار ہیں چھ مہینے کے اندر تو آپ ہمارا جو معاملہ ہے جو زمین ہم نے ایکوائر کیا اس کو ریگولرائز کر دیں سپریم کورٹ تو مائے سرپرائز اس کو ریگولرائز کر دیں حالانکہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ اس کو ریگولرائز کرتی ہے سپریم کورٹ چار سو ساٹھ عرب روپے کی جو ملک ریاض حسین صاحب کی آفر تھی اس کو ایکسپٹ کرتی ہے اور کہتی ہے آپ چھ مہینے کے اندر جو آپ نے بیریہ ٹاؤن میں زمین ساری لی ہے یہ آپ کو ہم ریگولرائز کر دیتے ہیں آپ چار سو ساٹھ عرب روپے دیں وہ ہو جاتا ہے جی اب وہ چار سو ساٹھ عرب روپے سپریم کورٹ کے ساتھ سٹلمنٹ کے نتیجے میں ملک ریاض حسین صاحب نے اپنی جیب سے دینے تھے اور یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ تھا تقریباً یہ کوئی چالس عرب روپے کے قریب یہ تو پاکستان کے عوام کی وہ لوٹی ہوئی دولت بقول شہزاد اکبر صاحب کے جو انہوں نے خط لکھا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کو کہ ہمیں واپس کریں تاکہ ہم غریبوں پر لگائیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ پیسہ وہاں سے واپس پاکستان آتا ہے تو اس کے بعد وہ پیسہ ملک ریاض حسین صاحب کی جو سپریم کورٹ میں سٹلمنٹ ہوئی ہے ملیر ڈسٹرکٹ آتھارٹی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے حوالے سے اس میں چار سو ساٹھ عرب روپے میں وہ چالیس عرب روپے بھی ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے اب یہ چالیس عرب روپے آجا تھا یہ اس قوم کی امانت تھا یہ چالیس عرب روپے آجا تھا یہ تو چوری کا پیسہ تھا یہ تو فراڈ کا پیسہ تھا یہ تو کرپشن کا پیسہ تھا یہ چالیس عرب روپے آجا تھا یہ تو سٹلمنٹ کا پیسہ تھا یہ چالیس عرب روپے آجا تھا یہ تو شہزاد اکبر صاحب نے ریکویسٹنگ سٹیٹ بن کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بحاف پہ نیشنل کرائیم ایجنسی جو پرطانیہ کہ ان سے مانگا تھا کہ یہ پیسے یہاں سے لوٹے گئے ہیں اور پھر باہر بھیجے گئے ہیں آپ ہمیں واپس دیں تاکہ ہم غریبوں پر لگائیں تو یہ غریبوں پر لگانے کی بجائے میرا سوال یہ ہے کہ ملک ریاض حسین صاحب کی سپریم کورٹ میں جو سٹلمنٹ ہوتی ہے چار سو ساٹھ عرب روپے کی اس کے اندر ایجنسٹ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا یہ کیوں ہوا یہ کس نے کیا اور ظلم یہ ہے کہ اس حوالے سے کابینہ کی باقاعدہ طور پر ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو لیٹر ہے اس کو سیل کر دیا جائے گا تاکہ یہ میڈیا کے سامنے نہ جائے یہ عوام کے سامنے نہ جائے لوگوں کے سامنے نہ جائے کیوں سیل کر رہے تھے آپ اس کو اگر اس کے اندر کوئی سسپیشیس بات تھی نہیں کیوں سیل کر رہے تھے یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں لیٹر جو آج سامنے کی سکرین پر چلتا رہا ہے یہ منٹس ہیں کابینہ کے اور اس میں لکھا ہے جی کہ special assistant to the prime minister on accountability and interior briefed the cabinet in camera on account freezing waters and repatriation of funds to pakistan in mr. Ahmed Ali Riaz and family and messrs. Bahriya town private limited due to discourse confidentiality clause the cabinet considered the note titled account freezing orders and repatriation of funds to pakistan and mr. Ahmed Ali Riaz and family and messrs. Bahriya town private limited dated 2nd december 2019 submitted by assets recovery unit prime minister's office and approved para 10 thereof in order to maintain secrecy the cabinet directed cabinet secretary to seal the note and authorized him to de-seal it if required to be presented before any court of law you have to do it you have to do it آپ نے چار سو ساٹھ عرب کی جو ان کی سٹلمنٹ سپریم کورٹ میں تھی جس میں نو ہزار ایک سو چالیس اکر لینڈ کا گیا تھا کہ یہ اللیگلی ٹرانسفر ہوا ہے اس میں ڈال دیا یہ آپ نے کیا کیا ہے یہ کیا مطلب کہ پہلے تو آپ خود کہتے ہیں کہ اس ملک میں لوٹا گیا ہے چھوڑ ڈاکو لٹیروں نے پہلے تو ہم لوٹ رہے تھے لیکن لٹیروں کو پکڑ نے والوں کو ووٹ جب جب دیا دور ان کی جب حکومت بنی ہے تو اس دور میں بھی ہم لوٹ گئے ہمیں پتے نہیں چلا یہ کیا کاروائی ڈالی ہے اب میں پاکستان تحریکی انصاف والوں کو کہتا ہوں آ کر اس کا جواب دے ہمیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو کرپشن ہے میں کہتا ہوں اس پر کیسز چلنے چاہیے انہوں نے جو چوری کی ہے یا اگر کرپشن کی ہے مبینہ طور پر تو اس کے فیصلے ہونے چاہیے کل ملا کے آپ کہتے ہیں تئیس چوبیس عرب روپے کے الیگیشنز ہیں ان کے اوپر وہ اپنی جگہ پہ ہیں but what about this 40 billion پاونڈ 40 billion پاکستانی روپیز 190 million پاونڈ کا کیا یہ آپ کا دور حکومت تھا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نئے پاکستان میں ریاست مدینہ کی طرف ہم گمزن ہیں تو یہ ہو کیا رہا تھا اس ٹائم پہ آپ کر کیا رہے تھے آپ نے واپس کیسے کر دیئے پیسے آپ کے دور میں ویسے آپ باہر سے کتنے پیسے لے کر آئے جو مراد سعید صاحب کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی اور اگلے دن پاکستان میں 200 million ڈالر واپس آئے گا اور غریبوں پر لگے گا وہ تو نہیں آسکا لیکن NCA نے خود کاوش کر کے جو پیسے پکڑے وہ آپ کو واپس بھیجے آپ نے وہ بھی واپس کر دیئے آپ نے وہ بھی واپس کر دیئے کیسے کر دیئے کس قانون کے تحت کر دیئے میں پاکستان تحریکی انصاف والوں سے پوچھتا ہوں میں عمران خان صاحب سے پوچھتا ہوں عمران خان صاحب کے جو ہاکس ہیں سٹولورٹس ہیں جو بڑے سپیکرز ہیں پارٹی میں فواد چودری سے پوچھتا ہوں شہباز گل سے پوچھتا ہوں جو میڈیا منیجمنٹ کرتے ہیں آئیں ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں ہمیں جواب دیں یہ ہمارا حق ہے ہم نے آپ سے سوال پوچھنے آپ ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نیا پاکستان بلڈ ہو رہا ہے یہ ڈکیٹی کیسے ہوئی آپ کے دور میں اور کابینہ میں آپ نے اس کو سیل کیوں کیا اس میں کونفیڈینشیالٹی کہاں سے آگئی اس میں سیکریسی اب اس کے تناظر میں آپ وہ سنیں جو آڈیو کال میں نے آپ کو شروع میں سنائی ہے کہ فرا کیا کہہ رہی ہے خاتون اول وہ تین کرٹ پانچ کرٹ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں کیا کروڑ آٹھ کروڑ دس کروڑ کی انگوٹھی ہوگی وہ اور پتہ نہیں خاتون اول کو گئی نہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ اب ادارے جو ہیں وہ تحقیق کریں اس کے اوپر تحقیق کریں لیکن یہ جو ڈکیٹی ہوئی ہے چالیس عرب روپے کی پاکستان کے عوام کے ساتھ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا جواب کس نے دینا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ ہوا ہے تو کیسے ہوا اور پھر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لفافے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کسی اور کے ساتھ مل گئے ہیں اب اگر چالیس عرب روپے چور سے پکڑا ہوا آپ نے واپس چور کو کر دیا ہے تو میں کیوں نہ بولوں میں تو بولوں گا میرا تو یہ کام ہے لفظوں میں بیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو مجھ سے امیر شہر کا نہ ہوگا اعترام میری زبا کے واسطے تالے خرید لو تو پھر بند کر دیں آواز ہماری کسی طریقے سے کر دیں بند اگر آپ کر سکتے ہیں لیکن جب تک ہم بیٹھیں ہم نے بات تو کرنی ہے بھائی جواب دے آ کر یہ کیسے کیا آپ